موسیقی اعوذ باللہ میرے شیطان و حجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں کہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاک آپ کے تمام پریشانییں ختم کرتے اور آپ کو عملیات کی لئے ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں آمین سممہ آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے چاہ رہی ہوں یہ اللہ تیفو بہت ہی بلند لطف کرم میرے رب کا نام آج جو میں اس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتانے جاؤں گی آپ نے 133 مرتبہ روزانہ پڑھنے والا جو بھی میرا بھائی اور بہن ہوگا انشاءاللہ رزق میں اتنی برکت اللہ آپ کر دیں گے کہ کبھی بھی آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی اور 11 مرتبہ اگر کسی کاغذ پر لکھ کر آپ آٹے والی جنسی ہوتی ہے اگر آٹا ہے تو آٹے میں چاول ہیں تو چاولوں میں کچھے چاولوں میں دالوں میں آپ یہ رکھیں اور جن بھائیوں کی شعب ہیں جن کے پاس دالیں وغیرہ ملتی ہیں وہ شعب ہے تو وہاں اس کو اپنی جن میں چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر سات سے گیارہ مرتبہ لکھ کر ان میں رکھیں تو انشاءاللہ کے حکم سے کبھی بھی رزق میں کبھی نہیں ہوگی اور سب کام بخوبی پورے ہوں گے جو شخص 133 مرتبہ جو اللطیف کی تسبیح کرے گا فکوفا کا دھوک پریشانی مصیبتیں اور تکلیفیں بیمارییں جو بھی شخص میرا بہن بھائی اس چیز میں مقتلع ہے تو کسی بھی اچھے وقت میں وضو کر کے دو رکھت نماز پڑھ کر صدقے دل سے اللہ پاک سے دعا کرے اور اس اسم کی صرف ایک پس بھی پڑھ کر اللہ پاک سے سجدے میں بھی دعا کرے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہیں کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بھی اگر آپ دعا کرتے ہیں تو تدبیہ کامیابی ہی کامیابی ہے اسی کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ بری کا عمل شیئر کروں گی بہت ہی نیاب بہت ہی بلند اور بالا بہت ہی باکمال عمل ہے بہت ہی دیارہ عمل ہے جو چاہتا ہے میرا بہن بھائی وہ کر سکتا ہے میں نے پہلے بھی کہا یہ جن سے اللہ کے نام ہیں ان میں اجازت کی ضرورت نہیں آپ بینہ اجازت بھی عمل کر سکتے ہیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے نوچندی جمعیرات حسار قائم کر کے آپ نے باوضو ہو کر تو آپ نے بیٹھ جانا ہے تحجد کے وقت تو چھاسٹھ ہزار مدعہ یا لطیفوں کا ورد کرنا ہے صرف اور صرف اکیس دن تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اکیس دن میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جب نماز جہاں پر آپ نماز کرتے ہیں کوشش کیجئے کہ وہاں پر عمل شروع بنیں علیتہ کمرے میں جائے نماز آپ کا سفید کلر کا ہو آپ پڑھیں تو آپ کی ہتھیلی کے پر ایک روشنی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی تین دن میں گیارہ دن میں سات دن میں جو ہتھیلی کے پر روشنی آپ کے پر ظاہر ہوگی تو اس ہتھیلی کے اندر ایک دائرہ دائرہ نماز ہتھیلی کے اندر بن جائے گا روشنی نشاءاللہ تو پھر اس کے اندر دیکھئے گا کوئی مخلوق اللہ کی اس کے اندر جو ہے گشت کر رہی ہے یا کوئی چل پھر رہا ہے کوئی سکھا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اتنی حسین جس طریقہ آپ عمل کر رہے ہیں یا لطیفوں کی جو بڑی تسبیح کرتی ہے اس کا یہ عمل ہے بہت نایاب بہت کمال کا عمل ہے تو وہ پری پھر جب آپ کا مچلہ کمپلیٹ ہو جائے گا جب آخری دفعہ اس کو بلانی کی وجہ بتائیے گا وہ آپ کے بتائے گی کہ جب آپ اس کو چھہ سٹھ مرتبہ پڑے گی تو میں حاضر ہوں گے اور اس کے ہاتھ سے آپ نے یا لطیفوں لکھوا کر پچی میں تو وہ بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں گے اور جس جب تک آپ کے پاس وہ پچی رہے گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی ویرزہ کے کمی نہیں ہے یہ سے بہت ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور برائی مہربانی میرے نیاب املوں کو اور میرے والے صاحب کی جو علم کی دنیا ہے ان کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دیجئے گا رائے گا نہ جانے دیجئے گا اور وعدہ یاد رکھئے گا کہ آپ نے ایک ایک میرا بھائی جو انسہ ہے دس لوگوں میں آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے آج کل تو ایسے سے سوشل میڈیا ہیں جہاں پر بھی آپ اس کا پوسٹ کرو کہ دس سے میں اللہ پاک آپ کی قبول و منظور کریں گے اللہ تعالی آخرت میں آپ کی بخشیش کریں اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ محمد کو معاف فرمائیں یہ علم کو پھلانے کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھ سے شروع کیا اور آپ پر ختم کیا میں آپ دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو توفیق نے میرے اس وقت علم پھلانے میں اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اجازت دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ فردی کی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچندی جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچراؤ ضرور جرائع کریں خاص کر نوچندی جو میرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جو میرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلائے کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلائے کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بوت دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا ثابت صاحب استداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درودِ دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہم بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودِ دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مرتبہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لگیں گے وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائی جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کے حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی غیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرٹس پوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوری گاڑی ہے یا چھوری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا اند کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سو سمجھ کے ستائے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلیں سو سمجھ شرائط طے کریں اگر وقتی دور آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اقصد دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا اور اپنی شرائط بس وہ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ غیرہ اس سے لے لی جئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہمزاد اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو بیکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتے رہے ہیں عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص کیا لکھئے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص کیا لکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی